جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بی بی اے کی پروارمنگ میں ڈیمو کے طور پر یہ ایک میسیج بوکس بنایاتا ہے کہ جب اس پر پریس کرتے ہیں تو ایک میسیج مارے پاس آجاتا ہے اب ہم تفصیل سے اس ویڈیو میں اس کو بھی بات کرتا ہے میسیج بوکس کا فنکشن جو ہم نے یہاں بنایا ہے اس کو میں یہ دونوں سکرین آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک ساتھی یہ میسیج بوکس کا فنکشن ہم نے یہاں بنایا تھا میسیج بوکس کا فنکشن میسیج شو کرانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں یوزر کو کچھ options کے button دیا جاتا ہے جیسی میں اس پر click کرتا ہوں میرے پاس ایک option کا button آ رہا ہے okay اور یہ جب تک میں اس پر click نہیں کروں گا تو یہ رکا رہے گا ہی دیکھیں باہر click کر رہا ہوں تو ایک sound آ رہا ہے میرے پاس error کا اور یہ انتظار کرے گا کہ میں اس button پر click کروں جب تک میں اس button پر click نہ کروں تو یہ آگے جو workin ہوں گی جو آگے اس کا ٹاسک ہوگا وہ اپنا ٹاسک پورا نہیں کر پائے گا اب جیسے ہی میں اس کو اوکے کروں گا تو اوکے کرنے کے بعد جو میں نے اس میں ٹاسک یہاں پہ ابھی میں نے کوئی ٹاسک اس کو نہیں دیا تو اس کو اوکے کرنے کے بعد جو بھی میں نے یہ ٹاسک اس کو دیا ہوگا ابھی وہ ٹاسک پورا کرے گا جیسے کہ ہم فائل کو سیف کرتے ہیں فائل کو بند کریں بند کرنے پہ وہ سیف کا پوچھتا ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یس تو وہ فائل ہماری سیف کر دیتا ہے اور اگر ہم اس کو نو کر دیتا ہے تو وہ فائل سیف نہیں کرتا اور اسی طرح اگر اس کو کینسل کر دیں تو وہ جو اس وقت کا ٹاسک ہوتا ہے سیف کرنے کا اس کو کینسل کر دیتا ہے سیم ورکنگ یہ میسیج بوکس کی اسی طرح ہوتی ہے میسیج بوکس کا سنٹیکس کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں میسیج بوکس ہوتا ہے اور میسیج بوکس جو ہے یہ فنکشن ہے اور بریکٹس کے اندر اس میں ہم پانچ اپشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک ہے پرومٹ یہ ایک ضروری پیرامیٹر ہوتا ہے اس کو ہم پرامیٹر بھی کہتے ہیں اپشنز بھی ہیں اور پرامیٹر ہمیں اس کو کہتے ہیں پرومٹ جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے اس میں ہم سٹرنگ کو میسیج کا طور پر میسیج بوکس میں شو کرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بھی ہمیں میسیج شو کرانے ہوتا ہے وہ ہم پرومٹ کے پرامیٹر میں لکھتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ایک ہزار چوبیس ایلفہ بیٹ جو ہوا آتے ہیں اس کے بعد دوسر اپشن ہمارے پاس ہوتا ہے دوسر پیرمیٹر بٹنز کا یہ ایک اپشنل پیرمیٹر ہے جیسے کہ میں نے اس میسیج میں کوئی بٹن کے نمبر امبر کچھ نہیں دیا ہو تو یہ چونکہ اپشنل ہے اگر اس میں نومیرک ویلیو اس میں جو ہے وہ نومیرک ویلیو آتی ہے جس کی بنیاد پر بٹن بٹن کی تارہ بٹن کے آئیکن وغیرہ سیٹ کرتا ہے اگر اسے میں بلینک چھوڑ دیتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی یہ ڈیمو کے اندر ایک چھوڑا گا تو اس کی ڈیفولٹ ویلیو زیرو ہوتی ہے بٹن کے پیرمیٹر میں کس نمبر پر کیا کام ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اس ٹیبل کو سمجھنا ہوگا اس ٹیبل کو میں نے چار کلر دیے ہوئے استعمال کرنے کے لیے ہم نے ان کے نمبرز بھی استعمال کر سکتا ہے یہ ان کے نمبرز ہیں اور یہ نام ہیں ہم ان کے نمبرز بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلا گروپ جو کہ میسیج بوکس میں دکھائے جانے والے بٹن کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسرا گروپ آئیکون کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تیسرا گروپ ڈیفولٹ بٹن کو سیٹ کرتا ہے کہ کون سا بٹن ڈیفولٹ ہونا چاہیے یعنی جب میسیج بوکس شو ہو تو بائی ڈیفولٹ کون سا بٹن سیلیکٹ ہونا چاہیے تاکہ اگر یوزر انٹر پریس کرے تو وہ بٹن پریس ہو جائے اور چوتھا گروپ میسیج بوکس کی موڈیلٹی کو دے کرتا ہے اس کے بعد ہمیں پاس ٹائٹل کا پیرامیٹر ہے یہ بھی ایک آپشنل پیرامیٹر ہوتا ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں میسیج بوکس کا ٹائٹل آتا ہے اگر اسے بلینک رکھتے ہیں تو اس میں مائکروسوفٹ ایکسل لکھا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں پاس ہیلپ فائل ہے یہ ایک آپشنل پیرامیٹر ہے اس میں ہم وہ ٹیکس لکھتے ہیں جو ہم آپشنز کو سیلیٹ کرنے کے لیے یوزر کو کچھ ہیلپ دینا چاہتے ہیں جس کے ذریعے یوزر کو آپشن سیلیٹ کرنے میں مدد مل سکے اور پانٹیکسٹ کے پیرامیٹر کے اندر اس میں نمیرک ویلیو آتی ہے جو کہ ہیلپ فائل کے پیرامیٹر کے کانٹینٹ کے مطابق ہوتی ہے جب ہم اس فنکشن کو پھر چلاتے ہیں تو جو بھی ہم بٹن پریس کریں گے بٹن پریس کرنے کے بعد جیسے یا کوئی بھی ہم بٹن پریس کرتے ہیں تو بٹن پریس کرنے کے نتیجے میں یہ فنکشن ہمیں ایک ویلیو ریٹن کرتا ہے جس سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ یوزر نے کون سا بٹن پریس کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم آگے پروگرام کو چلاتے ہیں اس ایک اور لیسٹ آپ کے سامنے اس لیسٹ میں آپ کو نمبر اور ان کے ایونٹ کو دیکھ سکتے ہیں یعنی اس میں جیسے یوزر اوکے کے بٹن پر کلک کرے گا تو ہمارے پاس ایونٹ کلک ہوگا اوکے گا اسی طرح جب کینسل تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارے پاس 2 ویلیو آجے گی جس کا مطلب ہوگا کہ اس نے کینسل پر کر رہا اسی طرح about retry ignore yes اور no اب ہم پچھلی ویڈیو میں جو بٹن ہم نے یہ بنایا تھا اسی بٹن کے اندر تھوڑی سی ہم تبدیلی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں بٹن یہ نہیں بناوں گا بار بار اس میں ہم نے میسیج لکھاتا اور یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک کمنٹ لکھتا ہوں کمنٹ میں لکھوں گا میسیج بوکس ویٹ جسٹ پونٹ میسیج ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میسیج بوکس اور اس کے اندر میں لکھتا ہوں ویلکم ٹھیک ہے پھر ایک اور میں میں اس کو میسیج دیتا ہوں کمنٹ میسیج بوکس ویٹ ٹائٹل یس نو ٹین کینسل بٹن اب یہ ایک اور میں اس میں میسیج بوکس بناوں گا جو کہ ٹائٹل وغیرہ کے ساتھ ہوگا اور ویریبیل کے ساتھ بناتا ہوں اس کو آپ کو پھر اگلی بات کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ویریبیل کیا ہوتا ہے a is equal to message box یہاں پہ ہم prompt میں دیں گے do you like it ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کومہ دیا کومہ کے بعد یہ دیکھیں اس میں automatically بٹن کے options یہاں پہ آگئے ہیں تو میں یہاں پہ اس کے نام جو بھی لسٹ میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ بھی میں یہاں پہ دے سکتا ہوں ورنہ میں ادروائز یہاں سے number بھی set کر سکتا ہوں کہ میں 3 number یہاں سے دے دوں اس نے vb critical کو جو ہے وہ select کر لیا ہے تو میں یہاں پہ 3 number اس کو دے لیتا ہوں 3 کے بعد میں دوبارہ اس میں جو ہے وہ title اس کا دیتا ہوں title ہے choose options ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا bracket بان کرتا ہے پھر انٹر کرتا ہوں انٹر کے بعد ایک اور میں اس کے اندر comment دیتا ہوں press any button and check value of a اس کے بعد پھر message box لکھتا ہوں ایک اور message box میں لکھوں گا the value of a is concordination assign اور اس کے بعد a اب یہ سب کو میں اس کرتا ہوں save اب آپ نے یہاں دیکھا کہ میں نے یہاں پہ تین comment بھی لکھے اور comment لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پتہ چلے یہ message box show ہو رہا ہے with just prone message کے ساتھ اس کے بعد یہ message box ہے جو کہ title ہے اس کے اندر yes no اور cancel کا button ہے تیسر number button اور اس کے بعد title بھی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ message کے اندر ہمیں check کر رہا ہے value of a یہ جو a کا variable ہم نے بنایا اس a کی value یہاں پہ show کرے گا تو اس کو اب ہم یہاں پہ press کرتا ہوں اس کو میں نے یہاں پریس کر رہا تو سب سے پہلے message آیا message welcome welcome کے بعد دیکھیں پھر میرے پاس message آیا do you like it do you like it اور اس کے بعد یہاں پہ choose options کا جو title تھا وہ title یہاں پہ آگیا choose options اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے تین number دیئے میں تو تین number میں یہ yes no اور cancel کا button میرے پاس آگیا ہے چک اور یہاں پہ by default دیکھیں blue جیسے یہ window آئی ہے box تو اس کا نوعی yes کا جو button ہے اس پہ blue یہ select ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ by default یہ yes select ہوا ہے چک اب یہاں پہ میں جو بھی yes no یا cancel پہ click کرتا ہوں تو یہ message box میں میرے کو ایک ہی ویلیو کیونکہ یہ message box جو ہے یہ ویلیو return کرے گا اور ایک اندر save کرے گا پھر یہ ایک ہی ویلیو کو اس کے اندر show کر دے گا یہاں پہ میں اس کو yes کرتا ہوں جیسے میں نے yes کر رہا تو اس نے value of a is 6 a کی ویلیو کو اس نے 6 دے دیا ہے کہ اس نے 6 کو return کیا ہے اس کو میں ok کرتا ہوں دوبارہ کرتا ہوں ok کر کے اب no کرتا ہوں تو دیکھیں ایک ہی ویلیو آپ save in ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں cancel کرتا ہوں یہاں پہ تو اب ایک ہی ویلیو 2 آگئی ہے اب ہم یہاں پہ جس طرح ہم نے 3 دیئے تھا یہاں پہ 2 plus 2 plus 256 کر دیتا ہوں 256 کر کے اس کو save کر کے press کرتا ہوں welcome welcome کے بعد اب دیکھیں 2 plus 256 میں نے اس کو کر دیا ہے یعنی اس کو change کر دیا ہے تو یہ yes no کے بجائے abort retry ignore 256 میں نے اس کو کر رہا ہے تو اس نے retry اس کو by default لے لیا ہے اس کو abort کرتا ہے تو اب دیکھیں اس کی value 3 آگئی ہے یہاں پہ a کی value 3 ہے اس نے return 3 کر رہا ہے اسی طرح 256 کے بات plus کرتے ہیں 32 32 کو save کرتے ہیں اور پھر اس کو press کرتے ہیں تو اب یہاں دیکھیں کہ اس نے ignore value 5 لیے اسی طرح بغیر ہم ادھر ان کے نام دینا چاہے 2 256 32 کے بدلے ہم یہاں پہ ان کے نام دینا چاہے تو ہم یہاں پہ ان کے نام بھی دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے message box کو پر بات کر لیے کہ message box box کے اندر ہم کس طریقے سے button check کر سکتے ہیں جی list آپ کو دکھائیتی اس list کے through آپ اس کے اندر button کی تبدیل کر سکتے ہیں